منعرف اراکین پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے پنجاب کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بی بی سی کے صحابی کے مطابق آئین پاکستان کی آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ منعرف اراکین کا بوٹ شمار نہیں ہوگا اور پارلیمان ایسے اراکین کی ناہلی کی مدد کی تائین کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے اس فیصلے کے بعد اب یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ کیا ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب ہے منعرف اراکین سے بوٹوں کی مدد سے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے والے عمدہ شہباز کام جاری رکھ سکیں یا پھر انہیں دوبارہ آئیوان میں اکثریت ثابت کرنا ہوگی خیال رہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایسے پچیس اراکین نے حمدہ شہباز کو وزارت اعلیٰ کے لیے باورد دیئے تھے جن کی ناہلی کے لیے اب ان کی جماعت انلیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپنی جیت قرار دے رہے ہیں اور گذشتہ روز خیبر پختونخواہ کے شہر کوہٹ میں جلس آیاں سے خطاب کے دوران سابق وزیراعظم امنان خان نے اس فیصلے پر اعلیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا مظاہر وفا کی حکومت اس فیصلے سے کسی بھی طور پر متاثر نہیں ہوتی کیونکہ شہباز شریف جب وزیراعظم انتخب ہوئے تھے اس وقت وارٹنگ کے عمل میں کسی تحریک انصاف کے ناراض یا منعرف رکنی حصہ نہیں لیا تھا بی بی سی نے اس فیصلے کے بعد حکومت پر اس کے ممکن اثرات سے متعلق قانونی ماہرین سے بات کی ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پچیس منعرف اراکین سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مطابق یہ اراکین اسمبلی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور کمیشن انہیں ڈی سیٹ کر سکتا ہے یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ان اراکین نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بلایا گیا اور نہ ہی ایسی کو ہدایات دی گئی کہ ووٹ کسے دینا ہے یاد رہے کہ حمدہ شہباز 197 ووٹ حاصل کر کے وزیرعالہ پنجاب منتخب ہوئے تھے جس میں تحریک انصاف کے پچیس منعرف اراکین کے ووٹ بھی شامل تھے اس فیصلے کے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ کیا سپریم کورٹ کس فیصلے کا اطلاق سابقا کیسز پر بھی ہوگا یا پھر اس فیصلے پر عمل درامت مستقبل کے معاملات سے متعلق ہے سپریم کورٹ کے وکیل فیصل نکوی نے بی بی سی کو بتایا کہ فیصلے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس کا اطلاق ماضی پر بھی ہوگا ان کے مطابق اٹورنی جنرل نے تو عدالت پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ صدارتی ریفرنس پر کی جانے والی استشریع کا اطلاق مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات پر ہوگا ان کے مطابق جب عدالت کے کسی فیصلے سے ماضی کے کسی عمل کو ختم کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے لئے واضح طور پر ہدایات دی جاتی ہیں چند آئینی ماہرین یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ عدالت نے جہاں آئین کی تشریح کرنا تھی وہاں نہیں کی اور جہاں آئین واضح تھا وہاں اب ہم پیدا کر دیا ہے ان ماہرین کے مطابق پنجاب کی وزیرعالہ کو اس فیصلے سے فوری طور پر کوئی خطرہ لائق نہیں ہے فیصل نقوی کے مطابق ابھی عدالت کی تشریح میں کنفیوجن پائی جاتی ہے جبکہ تفصیلی فیصلہ آنے میں وقت لگ سکتا ہے خیال رہے کہ ابھی تک تحریک انصاف سمیت کسی بھی فریق نے حمدہ شہباز کی انتخاب کو کسی عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کیا ہے قانونی ماہرین کے مطابق اس عدالتی فیصلے کے بعد منعری فراقین سے مطالق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بنتیائی اہمیت اختیار کر گیا ہے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے منعری فراقین کی انائلی سے مطالق ریفرنس پر سماعت مکمل کر لیا ہے اور اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ بہت جلد سنائے جانے کا امکان ہے پارلیمانی اور آئینی امور کے ماہر احمد محبوب بلال نے بی بی سی کو بتائے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ مختصر فیصلے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیا اس قانون کی تشریح مستقبل کے کیسز پر لاغو ہوگی یا پھر اس کیس پر بھی اثر انداز ہوگی اس لیے سوال کا جواب عدالت کی جانب سے آنا ضروری ہے جس کے بعد اس کے اثرات سامنے آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب مختصر فیصلے کی مطابق جو منعریف رکن ہوگا اس کے اوپر یہ قانون لاغو ہوگا کہ اس کا وارٹ شمار نہیں کیا جائے گا جبکہ کسی بھی رکن کو منعریف قرار دینا پارٹی کے سربراہ کا کام ہے جس کی تصدیق الیکشن کمیشن کرتا اس کے بعد ہی وہ منعریف قرار دیا جاتا ہے اور اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ یہ رکن منعریف نہیں ہے تو اس رکن پر یہ تشریح بھی لاغو نہیں ہوگی ایڈوکیٹ رضا علی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں تو یہ فیصلہ آئندہ آنے والے کیسز پر لاغو ہوگا کیونکہ پاکستانی قانون میں ہونے والی کوئی نئی چیز سابقا کیسز پر لاغو نہیں ہوتی ہے اس لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ موجودہ پنجاب حکومت پر اثر انداز نہیں ہوگا اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ سابقا کیسز پر بھی لاغو ہوگا تو یہ ایک منفرد قسم کا فیصلہ تصور کیا جائے گا کیا حمدہ شہباز وزیر اعلی پنجاب رہیں گے عدالت عزمہ کی اس فیصلے کے بعد اب یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ کیا ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب پر منعری فراقین سے وارڈ لے کر وزیر اعلی منتخب ہونے والے حمدہ شہباز کام جاری رکھ سکیں یا پھر انہیں دوبارہ ایوان میں اکثر یہ ثابت کرنا ہوگی اگر الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے منعری فراقین کے خلاف فیصلہ دے دیتا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس فیصلے کے اطلاق خود بخود وزیر اعلی کے عدے پر ہوگا یا پھر کسی کو جا کر پہلے وزیر اعلی کے الیکشن چیلنج کرنا ہوگا ایڈوکیٹ قاضی موبین کا کہنا تھا کہ یہاں مسلم لیگ گاف اور پی ٹی آئی کی جانب سے غلطی یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے ابھی تک پنجاب کی وزیر اعلی کے الیکشن چیلنج نہیں کیا ہے اس معاملے پر پہلے ہی لاور آئی کوٹ یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے سامنے تو الیکشن چیلنج ہی نہیں ہوا ہے جبکہ ہمارے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ وزیر اعلی کا حلف لینا صحیح نہیں ہے ابھی بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے وہ اگر وزیر اعلی کے الیکشن چیلنج کر دیں تو معاملات الگ رخ اختیار کر سکتے ہیں فیصل نکوی کے مطابق چونکہ پنجاب کے وزیر اعلی عثمان بزدار نے استیفہ دے دیا تھا تو دوبارہ وزیر اعلی کے انتخاب ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ہوا تھا ان کے مطابق اگر الیکشن کمیشن منعری فراکین کو نااہل قرار بھی دیتی ہے تو پھر بھی یہ بحث رہے گی کیا انہوں نے جو وات حمدہ شہباز کو دیا تھا وہ واپس تصور ہوگا یا نہیں ان کے مطابق عدالت کے فیصلے سے ابھی تشریح کے بجائے مزید کنفیوزن پیدا ہو چکی ہے دو درجن سے زائد اراکین کی نااہلی کے بعد اکثریت کیسے ثابت کی جا سکے گی تحریک انصاف کے لئے اپنے منعری فراکین کو اسمبلی سے باہر کرنے سے بھی مشکل حل نہیں ہوگی اگر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے منعری فراکین کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو پی ٹی آئی کے پچیس وات ختم ہو جائیں گے اور اگر دوبارہ سے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں رہے گی واضح ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے اراکین کی کل تعداد 183 بنتی ہے اس میں پچیس منعری فراکین بھی شامل ہیں جبکہ کاف لیگ کے اراکین کی تعداد دس ہے دوسری جانبی حکمنا جماعت مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 166 بنتی ہے جن میں پارٹی سے نعراض چار اراکین بھی شامل ہیں نون لیگ کی اتحادی جماعت پاکستان بی پرس پارٹی کے اراکین کی تعداد ساتھ ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار سمیت آزاد اراکین کی کل تعداد پانچ ہے جن کے ووٹ بدلتی صورتحال میں انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں قانونی ماہرین کی مطابق ایسی صورتحال میں اگر وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوتا ہے اور کوئی امیدوار 186 ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی وقت رن آف الیکشن ہوگا جس میں کسی امیدوار کا ایک بھی ووٹ زیادہ ہوگا تو وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا یہاں یہ بات بھی زیر غور ہے کہ ابھی تک پنجاب میں بقاعدہ طور پر کوئی گورنر موجود نہیں ہے عمر چیما کو ڈی نوٹی فائی کرنے کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الائی قائم مقام گورنر بن گئے مگر انہوں نے ابھی تک گورنر کا حلف نہیں اٹھایا ماہرین کے تجزیہ کے مطابق انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر وہ گورنر کا حلف اٹھائیں گے تو ڈیپٹی سپیکر قائم مقام سپیکر مقرر ہو جائیں گے جس کے بعد پرویز الائی کے خلاف بطور سپیکر پنجاب اسمبلی تحریک ادم اعتماد پر وارٹنگ کروائی جا سکتی ہے جس کے بعد وہ اپنا سپیکر کا عوضہ کھو سکتے ہیں دوسری صورت میں اگر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں منعرف اراکین کو ڈی سیٹ نہیں کرتا تو اس کا فیدہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کیونکہ اب کوئی شخص اگر فلور کراسنگ کرتا ہے تو اس کے معاملے کو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے مطابق دیکھا جائے گا جبکہ یہ امکان ہے کہ الیکشن کے دن منعرف اراکین فلور کراسنگ کے بجائے الیکشن کی کاروائی کے دن غیر حاضر ہو جائیں سیاسی حلقوں میں یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن پارٹی کی پارلیمان اجلاس میں دی گئی ہدایات کی خلاف کسی کو وارڈ دیتا ہے تو اس کا وارڈ شمار نہیں ہوگا جبکہ پنجاب کے منعرف اراکین کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ہم تو پارٹی کے ناراض اراکین تھے اور ہم سے پارٹی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں پارلیمان اجلاس میں بلا کر کوئی ادایات کی گئی قانونی ماہر کے مطابق ایسی صورت میں فیصلہ الیکشن کمیشن کو دونوں فریقین کے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوگا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بی کلک کریں